اسلام علیکم ناظرین پولیس فائل کے ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں اس پی موسا آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کے پولیس فائل میں شامل ہے محمد ریاض نے اپنی زمین کی واپسی کا کیا استفسار منور نے کر دیا زمین واپس کرنے سے انکار زمین ہاتھ سے جانے کا اتنا غم کھایا بہنوئی اور اس کے خاندان کے قتل کا منصوبہ بنایا بھلوال سے آیا ایک ہی خاندان کے آٹھ افراد کے قتل کا کیس محبت نے کر دی زندگی تباہ سب کچھ ہو گیا فنا دیکھئے میری کہانی میں بھلوال کے نواہی گاؤں چک نمبر چھے شمالی سے آیا محمد ریاض سمیت ایک ہی خاندان کے آٹھ افراد کے قتل کا کیس کیا ہے اس کیس کا احوال آئیے دیکھتے ہیں بھلوال بھلوال یہاں شہر سے تیس کلومیٹر جنوب کی طرف واقع ہے ذریعی علاقہ ہونے کی مناسبت سے اس شہر کے کنوں پوری دنیا میں مشہور ہیں بھلوال کو کیلیفورنیا اور پاکستان بھی کہا جاتا ہے اسی شہر بھلوال کے نواہی گاؤں چک نمبر چھے شمالی میں رہتا تھا محمد ریاض اپنی بیوی اور بچوں سمیت روز مرہ کے خراجات اور ضروریات کو پورا کرنے کے لیے محمد ریاض اور اس کے تین بیٹے محنت مزدوری کرتے تھے مختلف لوگوں کے کھیتوں میں کام کرنے والا محمد ریاض کچھ عرصہ پہلے خود اپنی زمین پر کھیتی باڑی کرتا تھا اور بہترین زندگی گزار رہا تھا محمد ریاض آج سے تیس سال پہلے وزیر آباد کے قصبے نوگرہ میں رہائش وزیر تھا اور اپنے علاقے کا نامی گرامی زمیدار تھا اسی دوران محمد ریاض نے اپنی ایک رشتے دار لڑکی سیما بی بی کو پسند کرنا شروع کیا اور سیما بی بی کی رضا مندی سے اس کے ساتھ شادی کر لی محمد ریاض اور سیما بی بی کی شادی پر سیما بی بی کا بھائی خوش نہیں تھا جس کی وجہ سے محمد ریاض اور سیما بی بی کے بھائی منور کے درمیان تعلقات بہت کشیدہ ہو گئے جس کی وجہ سے محمد ریاض کسی بھی طرح کے نا خوش گوار واقعے سے بچنے کے لیے اپنے خاندان سمیت اپنا گھر بار چھوڑ کر صوبہ سندھ کے کسی گاؤں میں منتقل ہو گیا محمد ریاض کے جانے کے بعد سیما بی بی کے بھائی منور نے اس کی باسٹھ ایکڑ زرائی زمین پر قبضہ کر لیا محمد ریاض نے کچھ عرصہ سندھ میں گزارنے کے بعد اپنے بی بی بچوں سمیت بھلوال کے نواہی گاؤں چک نمبر چھے شمالی میں رہائش اختیار کر لی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ محمد ریاض اور سیما بی بی کے بھائی منور کے درمیان موجود کشید کی کم ہو گئی اور وہ نوگران وزیر آباد میں اپنی باسا ٹھیکڑ زرائی ارازی کو بھول کر محنت مزدوری کر کے اپنے بی بی بچوں کا پیٹ پالنے لگا اور منور بھی اپنی بہن کو ملنے ریاض کے گھر آنے جانے لگا جب محمد ریاض کے جوان بیٹوں کو پتا چلا کہ ان کے باپ اور مامو میں صلاح ہو گئی ہے تو وہ اپنے باپ سے اپنی کھوئی ہوئی زمین واپس لینے کے لیے زد کرنے لگے کچھ عرصہ قبل محمد ریاض نے اپنے بیٹوں کے کہنے پر منور کو اپنی باسا ٹھیکڑ زرائی ارازی کا قبضہ واپس کرنے کو کہا مگر منور نے اس کی بات پر بلکل کان نہ دھرے اور بات کو سنا انسنا کر کے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا محمد ریاض کو منور کے اس رویے پر شدید دکھ ہوا اور اس نے منور کو بتائے بغیر اپنی زمین نوگرہ میں اپنے چچازاد بھائی کو ٹھیکے پر دے دی جس پر منور نے سخت احتجاج کیا اور محمد ریاض کو درخواست کی کہ وہ اس زمین کو اسی کے زیرے کاشت رہنے دے محمد ریاض کے ناماننے پر منور اور اس کے درمیان تعلقات ایک بار پھر کشیدہ ہو گئے سرزن اور زمین ایک ایسا فتنہ ہے جس کے باعث نہ جانے کتنے ہی گھر اجڑ چکے ہیں کتنی ماں کی گودیں خالی ہوئیں کتنے بچے یتیم ہوئے کتنی سہاگ انہوں نے اپنے سہاگ گمائے اور کتنی عورتیں اس آگ میں جھلس کر راکھ ہو گئی اس بار محمد ریاض اور منور کے درمیان کشیدگی کی وجہ کوئی اور نہیں بلکہ زمین بن گئی محمد ریاض اور منور کے درمیان زمین کے حوالے سے یہ کشیدگی بھلوال کی تاریخ میں سب سے بڑے سانحے کا سبب بن گئی محمد ریاض کی بیوی کے بھائی منور کو زمین ہاتھ سے جانے کا شدید رنج ہوا یہاں تک کہ اس نے اپنے بہنوئی محمد ریاض کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا اور پھر وہ انہونی ہوئی جس کا کسی کو وہم و گمان بھی نہ تھا انیس اگست دو ہزار بارہ کو رات بارہ بچ کر بیس منٹ پر جب محمد ریاض اور اس کا بھائی محمد انور اپنے اہل خانہ کے ہمراعید کی خوشیہ منا کر گھر میں سو رہے تھے تو اچانک منور نے اپنے گیارہ ساتھیوں سمیت جدید اسلح کے ساتھ اس کے گھر پر دھاوا بول دیا منور اور اس کے ساتھیوں نے محمد ریاض سمیت پورے خاندان پر ظلم و بربریت کا وہ نقشہ کھینچا کہ اس کو دیکھنے والے عمر بھر بھول نہ پائیں گے ریاض کے بیٹے ادنان سفیان اور عمران اپنے سگے مامو کے اس وحشیانہ روپ کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے ان کی داد اور فریاد کے بدلے انہیں کلیشن کوف کی گولیاں مل رہی تھی اپنی اور اپنے پیاروں کی جان بچانے کے لیے محمد ریاض کے بیٹے ادنان نے جب فائرنگ کی آواز سنی تو وہ بھاگ کر ایک کمرے میں چھپ گیا کیا حملہ آوروں سے ادنان اپنی جان بچانے میں کامیاب ہوا یہ ہم آپ کو بتائیں گے ایک بریک کے بعد کمرے میں چھپے ادنان نے ایک مقامی زمیندار الیاز ساجد گجر کو اپنی مدد کے لیے بلایا مگر وہ اس وقت گاؤں میں موجود نہیں تھا الیاز ساجد گجر کا کہنا ہے کہ ادنان نے اسے فون کر کے کہا کہ ہمیں سیال کوٹ سے آئے ہوئے ہمارے رشتے دار مار رہے ہیں ہماری مدد کریں اور ہمیں ان ظالموں سے بچائیں موبائل فون پر سنائی دینے والی فائرنگ کی آواز سے لگ رہا تھا کہ ایک نہیں بلکہ کئی افراد وہاں فائرنگ کر رہے ہیں دل دہلا دینے والے اس واقعے میں ادنان جو کہ ریاز کا بیٹا ہے وہ ملڈر ہو گیا ہے میں ملوال شہر میں تھا اس نے بولا کہ انکل ہمارے ساتھ کچھ لوگ ہمارے گھر میں داخل ہمارے مار رہے ہیں تو میں نے پوچھا کہوں نے کہتا ہے وہ سیال کوئر سے ہمارے رشتے دار ہیں وہ آئے ہوئے ہیں اور میں بہت مار رہے ہیں دل دہلا دینے والے اس واقعے میں محمد ریاز اس کے تین بیٹے عمران، سفیان، ادنان اور بیٹی جمیلہ جبکہ محمد ریاز کا بھائی انبر بھابی دل ناز بی بی اور بھتیجی اقرا اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے محمد ریاز کی اہلیہ سیما بی بی سمیت سات افراد شدید زخمی ہوئے اس ہول ناک واقعے کی تلا ملتے ہی تھانہ سٹی بھلوال پولیس موقع پر پہنچ گئی زخمیوں کو فوری طور پر ابتدائی طبیمدار اور مقتولین کو پوسٹ مارٹم کے لیے تحصیل ہیڈ کوارٹرز ہسپتال منتقل کر دیا گیا محمد ریاز سمیت آٹھ افراد کے قتل کے اس علم ناک واقعے کے چشم دید گواہ کا کہنا ہے جس وقت آیا ہوں خیرنگ کی بواد آئی ہے خوشیوں سے بھرے عید کے دن ایک ہی گھر کے آٹھ افراد کے ایک ہی وقت میں قتل کے اس دل سوز واقعے کی ایک اور چشم دید گواہ کا کہنا ہے مقتول ریاز کی بیوی تھی وہ ہمارے گھر میں لگناتی ہوئی داخل ہوئی اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ سب باہ چکے ہیں اور یہ سب انہوں نے سب کو گلیاں مار دی ہیں اور ہم ان کو چھوڑ کر ہم جب ان کے ریاز مقتول کے گھر میں داخل ہوئے تو اندر جو ہے نا تقریباً سب ہی آدمی جو ہے نا وہ مرے پڑے تھے اور بچے بل بلا رہے تھے اور ہم نے دیکھا کہ آدمی موجود نہیں ہیں سارے تو ہم نے دل 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 دیکھا وہ کمروں میں با کر چلے گئے تھے اور یہاں پہ تمام کمروں میں آدمی کو جا کر مارا ہے اور بدلتی سے مارا گیا ہے اور یہ واقعہ بہت افسوسناک ہے ظلم و بربریت کے اس واقعے میں زخمی ہونے والی ایک بچی نے پولیس فائل ٹیم سے بات کرتے ہوئے کہا ٹی پیو سرگوڈا ڈاکٹر رزوان کئی سلم ناک سانہے کے بارے میں کہنا ہے دائی طور پر میں یہ پتا چلا ہے کہ انشاءٹر رہا یہ ہے وزید عباد کا تھانہ لگتا ہے سودرہ جی جی سودرے میں سیالکھوٹ کی بانڈری کزلے کی ساتھ ہی یہ گاؤں ہیں وہاں پہ اس کی سیما کے بھائیوں نے اس کی جو ارازی تھی کوئی ساٹھ کلے ریاستی ساٹھ کلے اسی گاؤں کے رہائشی ایک معزز شخص نے اپیل کی وزیر اعلیٰ پنجاب سے کہ وہ ان آٹھ مقتولین کے مظلوم لوحقین کو انصاف دلائیں اس طرح کی صفاقی جس طریقے سے اس رات کو برتی گئی ہے اس خاندان کے ساتھ وہ ہم سب کے لیے انتہائی دکھ اور تکلیف کا بائز ہے اور میں امید کرتا ہوں میع شباہ شریف اپنی روایات کے مطابق اس خاندان کے ساتھ بوری توجہ کے ساتھ ان کے مقدمے کو لڑیں گے اور ان ظالموں اور بے رہم لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے اور میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ میع شباہ شریف صاحب غم زدہ خاندان کے غم میں شریف ہو گیا بھلوال سے آئے ایک ہی خاندان کے آٹھ افراد کے قتل کے کیس میں آگے کیا ہوا یہ ہم آپ کو بتائیں گے ایک بریک کے بعد بھلوال سے آئے اٹھ افراد کے قتل کے کیس میں آگے کیا ہوا آئیے دیکھتے ہیں عید کے پرمسررت موقع پر محمد ریاض اور اس کے تین جوان بیٹوں سمیت آٹھ افراد کے قتل کے دلت سوز واقعے کی خبر سن کر وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف لواہقین کی داد رسی کے لیے ان کے گاؤں چک نمبر چھے پہنچیں مقتولین کے عیسال سواب کے لیے دعا کی اور لواہقین کو قاتلوں کو جلد از جلد گرفتار کرنے کی یقین دہانی کرانے کے ساتھ ساتھ اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے دس لاکھ روپے کے چیک بھی پیش کیے عید کے اگلے روز ایک ساتھ آٹھ جنازے اٹھے ہر آنکھ عشق بار تھی غم اور درد کے سائے نے پورے گاؤں کو اپنی لپیٹ پہ لے لیا جب ایک ہی خاندان کے آٹھ جنازے اٹھے تو ہر آنکھ عشق بار ہو گئی پورا گاؤں دردناک منظر پیش کر رہا تھا غم اور درد کے سائے میں کہیں اہل گاؤں سینہ کو بھی کر رہے تھے اور کہیں ماتمداری نماز جنازہ کے موقع پر نہ صرف چک نمبر چھے شمالی کے تمام لوگ بلکہ اردگرد کے علاقوں سے لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور مقتولین کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگی آٹھ میتوں کی ایک ہی قطار میں تدفین نے بڑے بڑے سخت دلوں کو بھی پگلا دیا اجنبی لوگ بھی دھاڑیں مار کر روتے رہے پولیس نے مقتول ریاض کے بھائی محمد سرور کی درخواست پر منور سمیت آٹھ افراد احسان، محمد اشرف، محمد رمضان، محمد انائت، ماجد، ہدایت، حاجی پتھان اور چار نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ڈی پی او ڈاکٹر رزوان نے اس واقعے کی تحقیقات کے لیے اے ایس پی انویسٹیگیشن سرگودہ کی سربراہی میں چار رکنی ٹیم تشکیل دے دی ملزمان کی گرفتاری کے لیے پولیس متعدد جگہ پر چھاپے مارتی رہی ان چھاپوں کے دوران وزیر آباد سے اس علم ناک واقعے کے مرکزی ملزم منور کے والد، انائت اور سسر، نواز کے علاوہ کوئی ملزم گرفتار نہیں ہوا پولیس مقتول محمد ریاض اور اس کے خاندان کے آٹھ افراد کے سفاق قاتلوں کو ڈھونڈ رہی تھی کہ اچانک ایک دن تھانا صدر بھلوال کی پولیس کو اطلاع ملی کہ چند ڈاکو چک نمبر چھے میں لوٹ مار کر رہے ہیں جس پر تھانا بھلوال کی موبائل ٹیم اس گاؤں کی طرف روانہ ہوئی پولیس کو دیکھ کر ڈاکووں نے فائرنگ شروع کر دی جس پر تحصیل بھلوال کے تمام تھانوں کی پولیس کو طلب کر لیا گیا ڈاکو پولیس پر فائرنگ کرتے ہوئے چک نمبر دو شمالی کے قریب پہنچ گئے تو پولیس کی جوابی فائرنگ سے دو ڈاکو گولیاں لگنے سے موقع پر ہلاک ہو گئے جبکہ ان کے دوسرے ساتھی فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے پولیس مقابلے میں ہلاک ہونے والے ان دو ڈاکووں کی منور اور قیسر کے نام سے شناکت کر لی گئی یہ وہی لوگ تھے جو چک نمبر چھے میں مقتول محمد ریاض اور اس کے خاندان کے آٹھ افراد کے قتل میں ملوث تھے یہ ملزم منور جس نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ عید الفطر کی رات اپنے بہنوئی اس کے بھائی بہن اور بچوں سمیت آٹھ افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا اور پچھلے چند روز سے وہ مقتول محمد ریاض کے لوہاہقین کو مختلف قسم کی دھمکیاں بھی دے رہا تھا ہمیں اطلاع مصول ہوئی گئی یہاں پہ چند ڈاکو جو ہیں وہ موجود ہیں اس پہ ہماری جو پولیس پارٹی ہے وہ ادھر آئی سب سے پہلے صدر بلوال کی گاڑی ادھر آئی جس کو دیکھ کے ڈاکو نے اس پہ فائرنگ کر دی اور اس کی وجہ سے ہم نے مزید نفری بھیجی اور سارے ہماری تحصیل کے ایسٹ چوز یہاں پہ موجود تھے اور جو ڈاکو ہیں وہ ان میں سے دو جو ہیں وہ حالات ہو چکے ہیں اور ایک کی دونوں کی بلکہ ہم لوگ چھناکت کر چکے ہیں ایک جو ہے وہ ہے منور اور دوسرا ہے کیسر منور اور کیسر دونوں ہمیں دونوں ہمارے اشتہاری تھے یہ ہمیں مطلوب تھے اس مقدمے میں جس میں آٹھ قتل اور ساتھ لوگ زخمی ہوئے تھے چھے چک میں ایک ہی خاندان کے آٹھ افراد کا قتل معاشرے میں پائے جانے والے ادم برداشت کے رویے کی اکاسی کرتا ہے جو جگہ جگہ ہر موڑ پر ہمارے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے آٹھ افراد کے قتل کا یہ علمناک واقعہ اس بات کی بھی نشاندہ ہی کرتا ہے کہ جرم کرنے والوں کو اپنے پکڑے جانے اور قانون کے ہاتھوں کیفرے کردار تک پہنچنے کا کوئی خوف نہیں جس معاشرے میں انصاف مہنگا ہو اور قانون صرف غریب آدمی کو رسوا کرنے کے لیے ہو وہاں ایسے واقعہ جنم لیتے رہیں گے خدا کی لاتھی بڑی بے آواز ہوتی ہے منور کو تو اپنے کیے کی سزاگ مل گئی لیکن ایک ہی خاندان کے آٹھ افراد کو قتل کرنے والے کچھ افراد ابھی بھی قانون کی گرفت سے باہر ہیں ایس پی موسیٰ وزیر اعلیٰ پنجاب سے اپیل کرتا ہے کہ ان صفاق قاتلوں کو جلد از جلد گرفتار کر کے انصاف کے کٹہرے میں لائے جائے اور انہیں سخت سے سخت سزا دلائی جائے تمہاری یہ چھوٹے ایک کے بعد دیکھئے محبت نے کر دی زندگی تباہ سب کچھ ہو گیا فنا دیکھئے میری کہانی میں میں نے کہا چک بازو اس کو محبت اور جنگ میں سب جائز ہے لیکن کچھ لوگ جنگ جیتنے کے لیے محبت کا سہارا لگے ایک ایسی ہی کہانی جس میں کوئی جیتا تو کوئی ہارا لیکن زندگی کسی اور کی برباد ہوگی میرا نام نبیلہ ہے میرا باپ محبت مجبوری کر کے گھر کا خرچہ تلا رہا تھا اکیلی ہونے کی وجہ سے وہ چاہتا تھا کہ میں پڑھ لکھ جاؤں گاؤں میں میں نے میٹرک کر لیا تھا والدین کے پاس اب اتنے پیسے نہیں تھے کہ مجھے شہر میں کالج میں پڑھا سکتے اور پھر ایک دور کے رشتے دار نے ہماری مدد کی اور میں اس کے پاس شہر میں آ گئی جو خود کسی گھر میں ملازم تھا انہوں نے مجھے اپنے ساتھ سرونٹ کوارٹر میں رکھ لیا اور کام بھی دلوا دیا کالج سے آنے کے بعد میں کام کرتی تھی اور رات کو پڑھتی تھی ایک دن سنور جی تم کون ہو جی میرا مطلب ہے کہ اس سے پہلے تبھی یہاں کبھی دیکھا نہیں ہے جی وہ میں یہاں ملازمہ ہوں جوٹ جی کیا مطلب تم تو شکل سے بلکل مالکل لگتی ہو ہاں اگر یقین ہی آتا نا تو اپنے آپ کو جا کر آئینے میں دیکھو فراہ صاحب احمد صاحب کے ساتھ کام کرتے تھے مجھے ان کی بات اچھی نہیں لگی مگر پہلی بار اپنے تحریف سن کر میں سوچ میں پڑ گئی تھی شاید وہ صحیح کہہ رہے تھے شکل میں میں کہیں سے بھی گھر کی ملازمہ نہیں لگتی تھی میرے پاس ایک موبائل فون تھا جو میں نے اپنی تنخواہ میر سے لیا تھا جس سے میں گھر والوں سے رابطہ کرتی تھی اسی پر ایک دن مجھے فراس کی پہلی کال آئی ہلو 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 جی کیا سی ہو آپ کون وہ ہی جو یہ ماانتا ہے کہ شکل سے تم بالکل ملکن لگتی ہو آپ کو میرا نمبر کہاں سے ملا ڈھونے سے کیا نہیں ملتا اور پھر اگر لگن سچی ہو تو پھر بھی بتائیں نا اس کی باتوں میں پتہ نہیں کیا تھا کہ میں اس کی باتوں میں آگئی نمبر کہاں سے لینے والی بات کہیں درمیان میں ہی رہ گئی اور اب ہماری روز پون پر بات ہونے لگی نئی نئی شہر میں آئی تھی پہلی دفعہ کسی اجنبی سے بات کی تو دل بھی دے ہی بیٹھی پہلی محبت بڑی ظالم ہوتی ہے سب کچھ بلا دیتی ہے کوئی دیکھ رہا ہے یا سن رہا ہے اس کا بھی احساس نہیں ہوتا اور یہی میرے ساتھ ہوا جب تو ان کو آگئی کس سے باتیں کر رہی تھی کسی سے نہیں چھوٹ بولتی ہے بکواس کرتی ہے خامدان کی عزت برباد کرنا چاہتی ہے چاچے نے سارا سن لیا تھا کہ میں کس سے کیا باتیں کرتی ہوں میں چاچے سے بھاگتی ہوئی گھر سے نکل تو آئی لیکن جاتی کہاں اس اچنگے شہر میں کوئی اور جاننے والا بھی تو نہیں تھا چوچا گھر چلی جاؤں مگر فراز کا خیال آتے ہی میں نے گھر جانے کا ارادہ تر کر دیا تھا اور پھر کیا مو لے کر گاؤں جاتی چاچہ نے تو اب تک پورے گاؤں کو بتا دیا ہوگا ایک بار ماں باپ کا بھی خیال آیا مگر کہتے ہیں نا محبت سارے رشتے ناتے بھلا دیتی ہے میرے ساتھ بھی یہی ہوا اور پھر میں نے فراز کو فون کیا وہ مجھے پھر کر کے لے گیا اس نے مجھے ایک مکان میں رکھا میں اس کے ساتھ رہنے لگی لیکن ایک چیز بار بار تنگ کر رہی تھی کہ میں اس کے ساتھ کس رشتے سے رہ رہی ہوں موسم کافی کو دل گئی کیا بات ہے تم اتنی خاموش کیوں آپ سے ایک بات کیونیا دیا بولو ہم لوگ نکاح کب کر رہے ہیں بہت جد لیکن ایک چھوٹا سا کام ہوں بھی باتی ہے تم چاہو تو بہت جلد ہو سمتے کیسے کام چلو چھوڑو رہنے دو تم سے ہی ہوگا باتائیں نا میں نے کہا نا کہ تم رہنے دو ہو سکتا تم برا مان جاؤ باتائیں تو سے اس دن مجھے بہت حیرت ہوئی جب فراز نے مجھے اپنے ایک دور سے دوستی کرنے کو کہا یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے لیکن میں محبت میں اتنی ہنڈی ہو چکی تھی کہ میں نے اس کی یہ بات بھی مان لی میں نے فراز کے کہنے پر تلہا کو ایس ایم ایس کرنا شروع کیا تلہا نے ایس ایم ایس کا جواب دیا پھر میری اس سے بات ہونے لگی فراز کے کہنے پر میں جہاں رہتی تھی میں نے اسے وہاں پر ملنے کیلئے بلائیا تمہیں پتا ہے میں نے بہت بلائن ڈیٹ کہہ لی تھی مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اتنی خوبصورت نکلو گئے خوبصورتی کبھی کبھی انسان کے لیے عمر بھر کا پشتاوہ بن کر دی ہے یہ سب تمہاری چاہتے ہیں کبھی تمہاری کبھی ہماری تمہاری یہ چھوٹا یہ تم ٹھیک نہیں کرے نیجے پیداو بہر ریجے یہ تم ٹھیک نہیں کرے بہر 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 شش باندھو اسے مجھے واقع کی سمجھ نہیں آئی کہ ہوا کیا ہے فراز نے اسے کیوں باندھا تھا اور وہ کیوں کہہ رہا تھا کہ اس بار نہیں بچے گا نبیلہ کی کہانی نے آگے کیا رخ اختیار کیا یہ ہم آپ کو دکھائیں گے ایک بریک کے بعد نبیلہ کی کہانی نے آگے کیا رخ اختیار کیا آئیے دیکھتے ہیں جب میں نے فراز سے اس سارے معاملے کے بارے میں پوچھا تو اس نے مجھے بتایا کہ تلہا اس کا بزنس پارٹنر تھا اور وہ اس کو دھوکہ دے رہا تھا اس کا سارا پیسہ ہڑپ کر چکا تھا اب فراز اپنا پیسہ واپس لینے کے لیے سب کچھ کر رہا تھا اور وہ یہ پیسہ تلہا کے گھر والوں سے تلہا کی زندگی کے بدلے میں لینا چاہتا تھا اپنے گھر والوں سے بات کرو اور اسے پچاس لاکھ مانگو جگہ اور وقت میں بتاؤں گا میں تمہیں اپنی جان کے پھیک اتاں نہیں کرو گا نظیر بیر آپ در آرد ستاہوں کے پیسے کیسے دی جاتے ہیں فراز نے اس کو بہت مارا مگر وہ اپنے گھر والوں کو فون کرنے کو تیار ہی نہیں تھا مگر آخر انسان تھا کب تک مار برداشت کرتا یا استر حاصل ملان یا پیری ملان 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 دارس لائکا گو دوچ یا 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 پراز میں تلہ کی گھروانوں سے اگنا کی رقم لے لی تھی لیکن اس نے پوری کہانی سوچی ہوئی تھی اور اب وہ اس کہانی کا اینڈ لکھنے جا رہا تھا جو سارا میرے اوپر کھڑا تھا آج مجھے میرا سارا پیسہ پاپس کی گئی ہم لوگ آج رات ہی پرازیل دائیں وہ سب سے پیلے ہمارا نکاہ ہوگا اور اس کے بعد وہ ہی پر ہنی بھول اب اس کو چھوڑ دیں گے چھوڑ دو کیا مطلب چھوڑ دیا چھوڑ دیا ٹھیکی 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 میری چاند چھوڑ موسیقی 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 گوڈ بائی مجھے اس نے زہر دے دیا اور طرحہ کو قتل کر دیا تاکہ اس پر قتل ثابت نہ ہو اور اس تک کوئی نہ پہنچے اور سب کو یہ لگے کہ میں نے اپنے آشنا کو قتل کر کے زہر کھا لیا ہے لیکن مجھ میں اتنی جان باقی تھی کہ میں پولیس کو امرجنسی پر کال کر کے بلا لیتی طلحہ موقع پر ہی مر گیا میں زندگی اور موت کی کشم کشمے رہی لیکن بچ گئی کیونکہ مجھے ابھی بہت سے بدنامی اہور اٹھانی تھی پولیس وراز کو ابھی بھی ڈھونڈ رہی ہے میں اس منحوز گھڑی کو گوس رہی ہوں جس لمحے میں گھاؤں سے شہر آئی تھی شہر آئی تھی شہر آئی تھی محبت جب انسان کو اندھا کر دیتی ہے تو اسے کچھ دکھائی نہیں دیتا اور پھر اسے ہر سمجھانے والا شخص اپنا دشمن لگتا ہے اور پھر بربادی ہی اس کا مقدر بندی اگر آپ کے ساتھ بھی ہوئی ہے کوئی ناانصافی یا آپ گواہ ہیں کسی بھی جرم کے تو خاموش مت رہی ہے بولیے اپنی کہانی سنائیں اس پی موسا کو بتائیں ہمیں ایس ایم ایس کریں پی ایف لکھ کر سپیس دیں اپنا پیغام لکھیں اور 3031 پر ہمیں بھیج لیں یا ہمیں ای میل کریں ہمارا ایڈریس ہے پولیس فائل ایڈ دنیا نیوز ڈاٹ ٹی وی آپ ہمیں خط بھی لکھ سکتے ہیں ہمارا پتہ ہے پروگرام پولیس فائل پی او باکس نمبر 500 لاہور اپنا خیال رکھیں خوش رہیں محفوظ رہیں آپ سے ملاقات ہوگی پولیس فائل کے اگلے پروگرام میں تب تک اس پی موسا اور اس کی انویسٹیکیشن ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ